بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بہت محترم ناصرین کرام سوال سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک درخواست کر دوں میری تین چار دن سے طبیعت نساز ہے یہ سوال میں بہت ارجنٹ میں بنا رہا ہوں چونکہ ان کی بہت مرتبہ کمنٹ آ چکی ہے اور اس سوال کے جواب میں آپ سے ایک درخواست بھی کرنی ہے کہ میری دو تین دن سے طبیعت تھوڑی نساز ہے خانسی ہے نزلہ ہے اور بخار بھی آ چکا تھا اس کی وجہ سے میرا گلہ جو ہے ساتھ نہیں دے پا رہا ہے کہ میں آپ تمام حباب کے سوالوں کے جواب دے پاؤں میں یہ تھوڑی سی ویڈیو بنانے کے لیے آپ حضرات کے روبرو آیا ہوں تاکہ میں آپ حضرات سے معذرت چالوں کہ آپ بہت سی میرے پاس کمنٹ آ چکی ہے لیکن آپ کی کمنٹ کا جواب نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ کمنٹ بوکس میں بناتا ہوں سنیچر کے دن نہیں تو اتوار کے دن سنڈے میں کمنٹ بوکس آ جاتا ہے لیکن چونکہ لگتار زیادہ دیر نہیں بولا جا رہا ہے اس سے دس کا اٹھ جاتا ہے خانسی کا اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ویڈیو مختصر سی میں ان کے بتلا رہا ہوں اور آپ تمام حباب سے درخواست دے کہ میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ جلد جلد شفاعتہ فرمائے تاکہ میں آپ تمام حباب کے جو سوالات ہیں ان کے جواب میں جلدی سے دے سکوں یہ ایک صاحبہ ہے میرحہ رحمان ان کا سوال ہے السلام علیکم سر میرے تین بیٹوں کے نیمز خداش ارشمان اینڈ محارب ہیں کیا خداش بن قطادہ جنگ بدر کے صحابی تھے اینڈ محارب کے میننگ جنگجو ہے یہ نام رکھنا ٹھیک ہے بچہ جنگجو ہوگا سب سے جھگڑے گا یا جہاد کرنے والا ہوگا تین بیٹیوں کے نیمز مرحہ سبائنا اینڈ لاروش ہے پلیز لاروش اینڈ سبائنا یا سبینہ کا مطلب بتا دیں یہ نام رکھنا کیسہ ہے ریبال اینڈ ارزال نیم کا مطلب شیر ہے اگر نہیں تو پلیز میننگ بتا دیں بچے بڑے ہو رہے ہیں اور فارم پہ نام تبدیل کروانا مشکل ہو جائے گا پلیز جلدی ریپلے کیجئے گا اللہ آپ کو جزائے خیرہ تک فرمائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کے جو نام ہیں ان میں ایک نام آپ نے پوچھا ہے خداش خداش یہ صحابی کا نام ہے تو صحابی کے نسبت سے نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے آپ یہ نام نہ بدلے یہ اچھا نام ہے محارب اس کے معنی میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بدلائے تھے جنگ جو جنگ کرنے والا اس کے معنی آتے ہیں لیکن آج میں نے اس کی اور تحقیق کی ہے تو والی صحابہ فی تمیزی صحابہ یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر علف سے لے کر یا تک جو نام ہے صحابی کے ان میں ان کے نام دیکھے گئے ہیں کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں تو محارب بن مزیدہ یہ ایک صحابی کا نام اس کے اندر ملا ہے تو یہ محارب کے معنی جنگ جو کے ساتھ یہ صحابی کا بھی نام ہے اس لئے اس نسبت سے یہ نام رکھ سکتے ہیں تو اس کے معنی کا کہ آپ کا بیٹا جنگ جو ہوگا یا لڑائی جھگڑا کرے گا ایسا کچھ نہیں ہے صحابی کے نسبت سے انام رکھنا بہتر ہے باعث برکت ہے اب اس کے اچھے سے تربیت کریں تاکہ اس کے اندر جو نیک صفات ہے وہ پیدا ہو جائے اور اسی طریقے سے ایک نام آپ نے اس کے اندر پوچھا ہے عرشمان کے عرشمان بھی نام ہے عرشمان جو لفظ ہے یہ عام طور پر عرشمان یہ زمان کے اندر اس کے اندر آتے ہیں تاکبر کے گھمن کے تو عرشمان یہ زیادہ نام بہتر نہیں ہے زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے بقی اگر رکھا ہوا ہے تو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے لڑکیوں کے ناموں میں آپ نے پوچھا ہے میرحہ سبائنہ میرحہ کے معنی گوگل کے اوپر عام طور پر اللہ کا نور اس کے معنی دیتے ہیں لیکن جو عربی زبان کے اعتبار سے میرحہ کے معنی ہے اس کے تکبر کے معنی آتے ہیں گھمن کے معنی میں آتا ہے تو میرحہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے باقی اگر یہ کسی دوسری زبان میں آپ کو ملا ہو جیسے ترکی زبان یا عبرانی زبان تو وہ ہم نہیں جانتے ان زبانوں کو ان میں اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو یا کسی نے آپ کو بتلایا ہو کہ یہ زبان کا لفظ ہے اور اگر یہ ملا ہو تو آپ رکھ سکتی ہے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عربی زبان کے اعتبار سے زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے یہ نفذ آپ نے پچھا سبائنا یا سبینہ یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانیں اگر آپ کو یہ لفظ ملا ہو تو پھر آپ نہ بھی بدلیں اگر اس کے اچھے معنی اگر دوسری زبانوں کے اندر اگر ہو باقی اردو عربی فارسی جو زبانیں ہم جانتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ لفظ ہم کو کافی کائی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا اس میں لاروش لاروش یہ لفظ بھی ہم کو یہ کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ کافی طریقے سے ہم نے اس کو دیکھا ہے لیکن سیغے کے اعتبار سے مادے کے اعتبار سے یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ کوئی محمل نام معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک نام اس میں آپ نے پوچھا ہے ریبال اور ارزال یہ ریبال نام ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ بھی نہیں مل پایا ہے باقی جو ارزال نام آپ نے پوچھا ہے یہ عائن کے ساتھ اور عربی ڈکشنری کے اندر یہ ارزال لفظ اصل ملا ہے اور ارزال کے مناہتے ہیں شیر کا مسکن شیر کے رہنے کی جگہ اور جنگل کے اندر جو شیر سے بچنے کے لیے جھاڑی وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کو بھی ارزال کہتے ہیں تو اصل یہ لفظ اس کا صحیح تلفظ دے رکھا ہے کتاب کے اندر ارزال ارزال علیف کے ساتھ یا عائن کے ساتھ یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی ارزال کے معنی آتے ہیں شیر کا مسکن تو ارزال اگر نام رکھا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے باقی ارزال ہم کو یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ریبال یہ لفظ بھی کہ زبان کا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اردو عربی فارسی ڈکشری میں ہم نے کافی تراش کیا ان میں یہ لفظ ہم کو نہیں ملا ہے تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے محک صحیب انہوں نے بھی یہ نام بہت مرتبہ کمنٹس کی ہے کہ پلیس سلحہ یا سالحہ نیم کا میننگ ڈیٹیلز بتا دے انہوں نے کئی مرتبہ اس کی کمنٹس کر چکے ہیں سلحہ یا سالحہ جو لفظ ہوتا ہے سالحہ حاصل ہوتا ہے سالحہ اس کے معناتے نیک تو سالحہ نام بہت اچھا ہے سالحہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے باقی اور بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے لیکن چونکہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے پا رہی ہے کہ میں آپ کی تمام کے کمنٹس کا جواب دوں ابھی مجھ کو دسکہ سا اٹھ رکھتا ہے تو زیادہ دیر بولنے سے دسکہ اٹھ جاتا ہے آواز بھی میری صاف نہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ شفاہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کا کمنٹ بوکس کے نام سے ویڈو بنا کر آپ کے تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا آپ جب تک کمنٹ بوکس میں نہ بناوں اس سے پہلا آپ کمنٹ بوکس فیلحال موقوف رکھیں آپ نہ کریں کمنٹ بوکس جب آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ کمنٹ بوکس میں اگر آپ کے سوال کا جواب نہ آئے تو کمنٹ بوکس میں آپ دوبارہ سوال کر لیں انشاءاللہ بہت جلد ہی جب طبیعت میری تھوڑی درست ہو جائے گی آپ کی دعاوں سے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا فقط واللہ حوالہ